ہم امت کا وجود اور تشخص کیسے اس ملک میں باقی رکھ سکتے ہیں امت کا وجود اس کا تشخص اس کی حزت اس کی پلسٹیڈ اور اس کا وقار اس ملک میں کیسے برقرار سکتا ہے امت شناخت کیسے ہوگی اس امت کی پہچان کیسے کی جاسے گے ساری لڑائی سارا جھگڑا ساری کشمشک کشماری وہاں یہی ہے لوگ ہماری گردریں کٹنا نہیں چاہتے ہیں سن لیجئے لوگوں کا یہ منصوبہ نہیں کہ ہم پندرہ کرو اور انسانوں کی گردن کٹ کے اس کا پانی گنگا ندی میں یا خلیج بنگالے بہا دیں گے ہرگز ایسی بات نہیں ہے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پندرہ کرو اور پندرہ کرو اور رہے نہیں پسہ پر کرو اور ہو جائیں ان کی شناخت مٹ جانی چاہیے اصل جنگ ہماری ہے ان کی شناخت مٹ جانی چاہیے اور اپنی کمزوریاں اور اقلیت کے باوجود ہمارا حوصلہ یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت مٹنے نہیں دیں گے بلکہ اسلام کے خیر اور اس کی برکت کو ہم آگے بڑھائیں گے یہ حوصلے کی بات ہے کمزوروں کو حوصلہ ہے لیکن جن کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں چاہیے دوستو مسائل ہمارے پاس کتے بڑے ہیں ایک مسئلہ ہمارا تعلیم کا ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہم تعلیم کے معاملے میں ایک مسلمان کو اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سو فی سو تعلیم آنی چاہیے سد فی سد تعلیم آنی چاہیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پندرہ فی سد پڑے رکے ہیں پچاسی فی سد جائے ہیں یہ سد فی سد تعلیم میں اس پندرہ اور پچاسی کے توازن کو کہتے بدلا جائے ایک ہماری کوشنوں کا ایک محبر یہ ہے سو فی سد تعلیم اگر نہیں آتی ہے تو ہمارا کام نہیں چلے گا نشانہ ہمارا سد فی سد کا ہے کیسے ہوگا ہے یہ ایک مثلہ ہے ہمارا ہم جب اس بات پر غور کرتے ہیں سنو درہ خاص کر علماء سے درخواست ہے میری معاف کیجئے گا میں تو بالکل آپ سے تنائی میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ غیر محرم بھی ہیں تو برا مضمانی ہے کہ وہ آپ کے محرم ہی قرار پائیں گے انشاءاللہ بعد مجھے کہنے دیجئے آپ ذرا غور کیجئے میں پاکستان کے عداد شمال نہیں جانتا لیکن دونوں قوموں دونوں ملکوں کا خمیر تو ایک ہی ہے میری بھائی خبیر ہندوستان کا یا پاکستان کا ایک ہی ہے اس لئے بہت تھوڑا فرق ہو سکتا ہے ہندوستان بھر کے بداریس مثلاً ابداللوم دیو بن چلے جائی اس وقت سب سے بڑا مدرسہ ہے دھائی ہزار سے تین ہزار طلبہ وہاں پڑھتے ہیں ندوے میں مان لئے کہ پندرس سے سب سے لوگر کے دو ہزار تک لڑکے وہاں پڑھتے ہیں مظاہرلوم میں بھی تقریباً بارہ پندرسہ دو دوہیں ملا کر کے پڑھتے ہیں مرد آباد میں اس وقت تاؤں کے چار پانچ سو طلبہ پڑھتے ہوں ہیدر آباد میں داللوم ہے وہاں بھی چار سو پانچ سو لڑکے ہیں دیہار میں بھی بعض مدرسیں ہیں جامرہ رحمانی وغیرہ وہاں بھی ہے میں سارے ہندوستان کے گجرات کے مدرسوں کو کرناٹک کے مدرسوں کو آندرہ کے مدرسوں کو اور بنگالہ اور آسام مدرسوں کو سب کو سمیٹ کر جاننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ وہاں کے تمام طلبہ کی مجموعی تعداد کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک لاکھ کہنے بھی دوشواری ہیں لیکن میں پانچ لاکھ مانتا ہوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد ہے کم سے کم پندرہ کرو تو پندرہ کرو میں پانچ لاکھ پانچ لاکھ نہیں دس لاکھ دس لاکھ نہیں پندرہ لاکھ مان لیجئے کہ پندرہ لاکھ بچے ہندوستان میں مداری سے دینیاں اسلامیاں میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ون پرسنٹ پندرہ کرو انسانوں کے اندر پندرہ لاکھ جو میں نے انتہائی دجے مبالغہ کیا ہے یہ ایک فیصد مسلمان مدرسوں میں ہمارے پڑھ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 99 فیصد کی فکر درنا ضروری ہے کہ نہیں ایک فیصد کو تو ہم پڑھا کے بیش ایک عالم بنائیں گے اللہ کرے کہ وہ اچھے عالم بن جائیں اس میں بھی کتنے دبائی کتنے سعودی کتنے کہاں قطر کتنے کہاں کہاں چل جائیں گے اور کتنے بیحار مدرسہ examination board کے مدرسوں میں چلے جائیں گے اور کتنے جنابے والا وہاں cop board کے مدرسوں میں چلے جائیں گے کتنے ہائی سکولوں میں چلے جائیں گے کتنے جاملے پڑھ کر اور دگری حاصل کر کے اور وہ اپنی صورت نے بگاڑ کر اور بدل کر یونیورسٹریس میں چلے جائیں گے اور عزت وقار کے جھوٹے طبقے اپنے سروں پر لگائیں گے وہ الگ چلے جائیں گے وہ تو ضائع ہو جارہ الگ ہے لیکن جو ہمارے پاس ہیں سوال یہ ہے کہ ہم ایک فیصد مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں لیکن ننانوے فیصد لڑکے جو ہمارے تینانوے فیصد جو امت بچ جاتی ہے اس ننانوے فیصد امت کی تعلیم کا مضلح کیا ہوگا اس میں سے دس پانچ فیصد وہ ہیں جو پڑھتے ہیں چاہے انگریزی پڑھیں ہندی پڑھیں اسکولیں پڑھیں کالیج پڑھیں اور ستر اسی فیصد وہ ہیں جو کچھ نہیں پڑھتے تو ستر اسی فیصد اس قوم کے ٹوٹل جاہل اور دس پانچ فیصد پڑھتے ہیں لیکن دین سے جاہل اور ایک دو فیصد مشکل سے وہ لوگ ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں کیسے ہوگا صاحب اور ہم بڑے آران کی گہری نیند سو رہے ہوں کبھی آپ کی نیند اس شکر میں نہیں جاتی کبھی اس غم میں آپ کے آنکھوں سے آنسو کا کوئی قدرہ نہیں گرتا کہ یہ پوری امت جاہلوں کی امت ہندوستان جیسے ایسے بڑے ملک میں جہاں بڑی بڑی معامرات بڑی بڑی سادشیں بڑے بڑے آلہ دماغ گہرے متعلق کے ساتھ صبردست سٹڈی کے ساتھ کیا ہوا ہندلس میں کیسے اسلام مہم مٹا کہاں اسپین میں کیسے اسلام گیا تو وہاں چیزوں کا جائزہ لے کر زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کی وجود اور آپ کی شناست کو مٹانے کی ایک گہری سادش میں مصروف ہوں وہاں آپ آرام کے نیند سو رہے ہوں پوری قوم ہماری جاہلے کوئی غمدی بات قوان شریعت احوال شخصیہ معاشرت اور خاندان یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی امت کو پہشان کراتی ہے راستہ چلتے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کس کے گھر میں ہو رہی ہے کسی ہندو کے گھر کی شادی ہے کرسچن کے گھر کی شادی ہے یا مسلمان کے گھر کی شادی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب یہ فرق پتہ نہیں چلتا بہرات مسجدوں میں نکاح ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی ایک دوسر سے پیائے جا رہے ہیں لیکن سنت ان کے رسول کی یہی ہے اسی طرح جنازہ کس کا اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے لوگ دیکھ کے جان جاتے ہیں کہ جنازہ کس کا ہو سکتا ہے یہ وہ ہے جو سڑک پہ آپ کی شنافت ہوتی ہے رستہ چلتے ہوئے آپ پہ جانے جاتے ہیں اور آپ کی نسبت متعین ہوتی ہے اور آپ کا رشتہ وہ شخص ہوتا ہے کس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے یہ جو معاشرتی مسائل اور احکام ہیں چاہے وہ نکاح ہو تلاف ہو وراثت ہو اس طرح کی تمام احکام وہ ہیں بزرگان محترم جو کسی امت کی پہشان بنتے ہیں اور آپ تو سب علماء ہیں ماشاءاللہ آپ ذرا احباد کو غور کیجئے نا کہ وہ قرآن جو ٹوٹل اصولی کتاب ہے کلیات دیتی ہے قوائد دیتی ہے ظابطی دیتی ہے حیرت ہے کہ جب معاشرتی قوانین پر آتی ہے تو ایک ایک جزیہ بتاتی ہے کیا بات یہ بات بڑی اہم اور قابل غور ہے کہ قرآن جو اصول اور کلیات کی کتاب ہے یہ اصول اور کلیات کی کتاب جب ان معاشرتی احکام کے بیان براتی ہے تو تفصیلات بتاتی ہے کیسے کھاؤ کیسے پیو کس گھر میں جاؤ کس وقت جاؤ کس وقت نہ جاؤ دوپہر کے وقت مت جانا عورتوں کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے لباس کیسا پہننا چاہیے جناب وراست کے پورے بٹوارے کا پورا مکمل قانون یسوکم اللہ فی اولادکن طلاق کے پورے احکام مہر کا وجوب نفطے کا وجوب ایک ایک تفصیلات قرآن بیان کرتا ہے اس کی کوئی وجہ تو ہوگی دوستو تمام معاملات میں تو اصول و کلیات دیئے ہیں کلیات میں ہوتا ہے توسو کلیات میں صورتیں ہیں بدلتی کلیات کے مسادیق جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اس لئے کہ احوال و ضروف کے تبار سے کلیات کی تطبیق مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے لیکن جو چیزیں علامت ہوں جی چیزیں آپ کی پہچان ہوں جو چیزیں آپ کا شعار ہوں جب تک ان کو جزی طور پر مشخص نہیں کر دیا جائے گا ان کی تبدیلی سے تو آپ کی پہچان بدل جائے گی آپ کو رنگ بدل جائے گا آپ کو روغن بدل جائے گا اللہ کی کتاب کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے معاشرتی احکام کی پوری تفصیلات اور جزیات خود قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لئے آپ کی تشخیص اور آپ کی پہچان اور آپ کی شناف متعین فرما دی ہے آپ سے زیادہ آپ کے دشمن اس کو جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں سے ان کے یہ ان کی یہ شناف چھین لی جائے تو مسلمان سڑک پہ چلتا ہوا لاکھ بار کہے گا میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں لیکن کوئی اس کو مسلمان کے نام سے پہچانا نہیں جائے گا جو آدمی جس کی پہچان مٹا دی جائے دوستو ایک پلس کی وردی چھین لی جائے اور وہ سڑک پہ دوڑتا پھرے اور ہنگامے کے وقت کہتا پھرے کہ میں تو پلس ہوں میں تو پلس ہوں دنیا اس کو پلس نہیں مانے کی صاحب اس کے لیے وردی اور اس کا طمقہ بہت ضروری ہے اس سے پہچانی جاتی ہے تو لوگوں نے آپ کی وردی اور آپ کا یونی فارم چھیننے کی کوشش کی ہے اب بڑی زبردست سازش کی ہے کیا اس کے لیے ہم علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پوری فکرمندی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا بھی یہ پرابلم ہے ہمارے ہاں دوستوں کے ہاتھوں دشمنوں کے ہاتھوں آپ کے ہاں دوستوں کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے یہ ایک عجیب تماشا ہے وہاں بھی اللہ کی شریعت کا جاری کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں کبھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں اللہ کی شریعت کی تنفیض و تطبیق شاید ہم سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے اس لئے کہ ہم تو جناب والا جب لڑتے ہیں جمہوریت کی بنیادوں پر تو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے ایونمنٹ کرا لیا ہے آپ کے ہاں ابھی پارلیمنٹ اس نقطہ نظر پر غور کرنے پر مجبور اور پریشان ہے کہ صاحب شریعت علامی جاری ہو یا نہ جاری ہو اور کس طرح اللہ کے قوانی جاری ہو عجیب بات ہے اللہ کی کتاب پر ایمان دعویٰ کرنے والے یہ سوچنے بیٹھیں کہ صاحب اللہ کی کتاب جاری ہو یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اسلام سے خارج ہو جانے والی بات کیوں کہہ دیا بلے اتنی سخت بات اگر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اس سے نبوت کی دلیل جو مانگے گا وہ مومن نہیں کافر ہو جائے گا ہو جائے گا یا نہیں حضرت علماء بتائیے مدعی نبوت کذاب سے دلیل نبوت مانگنا کفر ہے کی نہیں بولو بس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجراء اور نفاذ اور اس کی تطبیق اصولی طور پر اس کی تطبیق کو محل بحث و نظر بنانا کفر ہوگا کی نہیں ہوگا بولو کیا سوال ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہ ثم لا اردو فی انفسیم حرج مما قدید صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہے دوست یہ ممکن کیسے ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتْ لِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ نہیں ہو سکتا ہے بس کسی ایسے ملک میں جس ملک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ رسول پر ایمان دکھتا ہے وہ اللہ کی شریعت اور اس کے قوانین میں یہ بحث کر لے کہ کون قانون اللہ کا ہے کون نہیں ہے اس پر بحث کر لے یہ الک بات ہے لیکن شریعت محمدی کو اس ملک پر جاری ہونا چاہیے اس میں سے غیر غور و فکر کا کہاں سوال بیدا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں غور و فکر کوئی سوال ہی کھڑا ہوتا ہے لیکن ہے بہرام دوستو تو بات یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ ہمارے ہم بڑا مسئلہ ہے کہ اس امت کے لیے ان کے انشاری قوانین کی حفاظت کیسے کی جائے تیسرا بڑا مسئلہ جو سارے مسئلوں کی جڑا ہے یا اس کو آگے کہتا ہوں تیسرا بڑا مسئلہ ہمارا معاشی اقتصادی مسئلہ ہے معاشی اور اقتصادی مسائل کے اندر جو ہماری وہ صیبت ہے وہ کیا ہے وہ سنی ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کماتا نہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں آتا ہے کماتا بھی ہے ایسا بھی آتا ہے یہ میں نہیں کرتا کہ سو سیزر آجاتا ہے اور سب مسلمان مالدار ہو جاتے ہیں نہیں آپ سب تو معاشی اللہ ہیں بیٹھ کے خوب کمار ہیں نا لیکن آج کتنے لوگ ہیں جن کی نوکنیاں مدلس سے چھوٹی ہیں تو وہاں جا کے رو رہے ہیں ان کو دیکھا ہے آپ نے اللہ آپ کو اس عذاب سے بچائے اللہمینی اعوذ بکم الحور بعد القور نہیں واقعی یہ دعا کرنے کی چیز ہے اللہمینی اعوذ بکم الحور بعد القور اللہ راہت کے بعد تکلیف نہ دیجئے گا ترقی کے بعد زوال نہ دیجئے گا عروج کے بعد پیچھے من بھمائیے گا تو دعا مانتے رہے اللہمینی اعوذ بکم الحور بعد القور